موسیقی احلِ ولیہ کامل ہیں حجد خواجہ سید عماد الدین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے ہر دوئی کے بلگرام شریف کے قاضی پورا علاقے میں موجود ہے آپ صاحبِ کرامات بزرگوں میں حجد خواجہ سید عماد الدین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ کی پیدائی سے مبارک پان سو ستتر ہزری با مطابق گیارہ سو اکیاسی اسوی کو ملک شام مصر کے قصوِ عمران میں ہوئی آپ کے والدِ گرامی سید حسن قدس سرہو نورانی تھے جن کا سلسلہ الاسم محس سات واسطوں سے حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجا ملتا ہے جس وقت آپ اپنی والدہِ معظمہ کے شکم مبارک سے دنیا میں تشریف لائے آپ نے اپنی زبان سے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا جب حجد خواجہ سید عماد الدین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر شریف چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو آپ کے والدِ گرامی سید حسن قدس سرہو تعلیم دلانے کی غرض سے ایک بزرگ کی خدمت میں لے گئے ان بزرگ نے جب آپ کا باقمال اور نورانی اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے بسم اللہ تحریر اور تعلیم کرانا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا اس کے بعد حضرتِ خضر علیہ السلام ایک مولانا کی شکل میں ترشیف لائے اور تختی پکڑا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا حجرت خواجہ سید مادودین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مرید اور خلیفہ ہیں بلگرام کے قدیم اولیاء اکرام اور یہاں کے خاص ولایت بزرگ ہیں حجرت خواجہ سید مادودین چشتی اپنے وقت کے قطب و ولیہ کامل تھے آپ نے کسی کو اپنا مرید و خلیفہ نہیں بنایا اور ہمیسہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا کنوز و بلگرام کے درمیان ایک گنگا ندی دریا بہتا ہے آپ طالب علم کے بھیس میں بلکل صبح صبح جب کوئی بیدار نہ ہوتا بلگرام سے کنوز دریا کی کنارے تشریف لاتے اور اپنا سبق یاد کرتے اور سام کو واپس آتے کسی سخص کو بھی نحلات کی خبر نہ تھی جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ فلا ٹیلے پر جو کہ آسیب اور سیطانوں کا مشکن ہے مجھے وہاں پر دفن کیا جائے تاکہ شہر بلگرام سے ان کا آسیب دور ہو جائے اس کے بعد جلدی خواجہ صاحب کا دو سوال کو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے اور عالم جسمانی سے عالم روحانی کی طرف منتقل ہو گئے حضرت خواجہ عماد الدین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے اور زندگی کے آخری دنوں میں ہی حضرت خواجہ عماد الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کراماتوں کا ظہور ہوا جس سے آپ کا راز فاش ہو گیا شلطان سمسدین التمش کو جب آپ کی حقیقت حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ کا متقید اور تابع ہو گیا آج بھی آپ کا استانہ ہر خاص و عام کے لئے فیض کا باعث بنا ہوا ہے حضرت خواجہ عماد الدین چشتی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرش مبارک دو سوال کو منائے جاتا ہے جس میں اہلِ بلگرام اور ہردوئی کے تمام ظاہرین آپ کے عوش میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں موسیقی